رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رستے میں اٹھنے والا کوئی بھی قدم اللہ کے ہاں اتنا افضل نہیں خواہ وہ جہاد کے رستے میں اٹھاؤ خواہ وہ کسی قربانی کے لیے ہے کسی سماجی خدمت کے لیے ہے وہ صفہ مروہ میساجی کے لیے ہے وہ کعبے کے گرد تواف کے لیے ہے کوئی قدم بھی اللہ کے ہاں اس قدم سے زیادہ افضل نہیں جو قدم دو صفوں کے درمیان خالی جگہ پر کرنے کے لیے اٹھا ہے ما من خطوہ خطوہ دو قدموں کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں کوئی بھی سٹیپ ایسا نہیں آزم عجرہ جو عجر کے لحاظ سے بڑا ہو کس سٹیپ سے من خطوہ جو بندے نے قدم اٹھایا ہے الہ سفن سف کی طرف یسدہو تاکہ اس کے درمیان جو خلل ہے وہ دور کر دے اس خلل کو دور کرنے کے لیے جو قدم اٹھا اللہ کے ہاں اس قدم سے افضل کوئی قدم نہیں ہے اس قدر شریعت میں مطلوب ہے کہ صفوں میں فاصلہ نہ ہو اور فاصلہ ہونا نقصان دے ہے نمازیوں کے لیے تو اس نقصان سے جو بچانے والا ہے وہ بندہ جب قدم اٹھا کے اس طرف آتا ہے تو پھر رب زلجلال اس قدم پر بھی اسے عظمت اتا فرماتا ہے ایسی عظمت کے جو منفرد قسم کی ہے